وزائفو کا ہے سکنتو من البلاود یا اللہو یا رحمانو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علاؤ دینک اللہم اجل لی ولی کل فرج اللہم اجل لی ولی کل فرج بے حق دمل حسین علیہ السلام بے رحمت کا یاو الرحم الراحمین صلوات پڑیں بلند آواز صلوات محمد علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمان الرحیم اللہم اجل لی ولیہی وصلہ وطولہ نبیہی وہل بائیتہ تیبین التاہرین المعسومین خصوصاً باکیت اللہ علیہ اللہم اجل لیل محمد اللہم اجل لیل محمد خالقِ کائنات اللہ کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا ہے سلامتی و ظہور امام زمان علیہ سلام کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات پڑیں محمد کوشش کریں جتنے گناہ رہ گئے ہیں وہ بھی جھڑ جائیں بلند آواز سے صلوات پڑیں محمد توجہ ہے بات شروع کی جائے ابتسام حیدر عزوی صاحب کا حکم تھا وہ ان کا حکم اور ہمارا وعدہ وفا ہو گیا اور حاضری مولا کی بارگاہ میں ہو گئی اور چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر جو آپ سماعت کے لیے تشریف فرما ہے تو ذکر اس ذات کا کروں جس کو اللہ نے ہمارے حصے کا بنانے کے لیے خوراسان میں بھیجا ہوا ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو عباد رکھیں یا علی یا علی ٹھیک ہے کافی ہے اتنا کیونکہ کل گیارہ ذکات گزری ہے اور گیارہ سے اگلے گیارہ دن تک یہ پورے دن میرے مولا رضا کے ہیں بابا جی گیارہ ذکات ہے مولا کی آمد اور تیز ذکات ہے مولا کا مولا میں فنا ہونا تو میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر آپ کو ذہمت دوں شاید کوئی پتہ بعد میں پڑھے یا نہ پڑھے پہلے کوئی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذکر اس رضا کا کروں جو اپنے زمانے کا علی بھی ہے اور آپ یہ جتنا بولیں گے اتنا پڑھوں گا ضروری نہیں ہوتا کہ گھنٹا پڑے بندہ تو مجلس ہوتی ہے بندہ ایک منٹ بھی پڑھے تو مجلس ہوتی ہے بندہ پڑھنے والا ہو اور آگے سننے والا ہو علی جو بھی ہو وہ علی ہوتا ہے یہ ایک دو جملے تمہیدن آپ ذہن میں اتار لیں تاکہ روح کی پرواز وہاں تک پہنچ جائے کہ ہم دہلید مولا رضا پر سجدہ ریز ہو جائیں پھر تھوڑا سا ذکر کریں علی وہ چاہے پہلا علی ہو یا اس سے بھی پہلا علی ہو یا وہ آٹھما علی ہو یا وہ پھر آخری علی ہو علی جو بھی ہوتا ہے وہ ذات میں بھی علی ہوتا ہے کمال میں بھی علی ہوتا ہے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رہ مولا آپ کو عباد رکھ یا علی جتنا وقت ہے اتنی گفتگو ہوگی اگر آپ اس گھرانے کے جتنے بھی علی ہیں ان کو ترتیب سے دیکھ کر معرفت کے ساتھ جائزہ لیں تو اللہ نے ہر محمد کے بعد علی رکھا ہے نہیں تھوڑے بندے سمجھے ہیں شاید نام ابھی یاد نہیں ہے آپ کو ہر محمد کے بعد اللہ نے ایک علی رکھا ہے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اور یہی سے آپ کا سجدہ ہو جائے گا اللہ نے اس گھر میں چودہ میں ہر محمد کے بعد ایک علی رکھا ہے ہر محمد کے بعد ایک علی رکھا ہے اور رکھ کر زمانے کو سمجھایا ہے کہ زمانہ چودہ سو سال پہلے کہو یا چودہ سو سال بعد کہو ہر محمد کے بعد علی کی ضرورت ہے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں ہر محمد کے بعد یا علی یا علی یہ آواز کا زور اس لیے تھا کہ جنہوں نے لنگر کر لیا ہے وہ بھی سن لیں ہر محمد کے بعد علی رکھا ہے تاکہ زمانے کو سمجھ آئے کہ محمد کے ساتھ علی کتنا ضروری ہے محمد کے ساتھ کون سمجھے گا اور کون پہنچے گا محمد کے ساتھ علی کتنا ضروری ہے اور اللہ نے ہر دفعہ محمد کی تصویر کو بھی بدلا ہر دفعہ محمد کی تصویر کو بدلا تصویر وہی رہی پھر نام کو بدلا مگر علی کا کمال یہ ہے کہ جسے علی بدلا اس کی صورت کو بھی نہیں بدلا کیونکہ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا علی جب بھی اپنے زمانے میں ہو وہ وجہ اللہ ہوتا ہے اور اللہ کا چہرہ کبھی بدلا نہیں کرتا مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں علی اپنے زمانے میں بسم اللہ باوجہ مولا آپ کو سلامت رکھیں ماجد بھائی یا علی سلامت رکھیں یا علی کہنے والوں کو میسٹر صاحب علی جب بھی اپنے زمانے میں ظاہر ہوا اور یہ ہے اپنے زمانے کا آٹھوالی جس کا میں نے تھوڑا سا ذکر کرنا ہے لیکن خدا کی قسم اس گھر کا کوئی علی اس وقت تک سمجھ نہیں آسکتا جب تک پہلا علی اندر نہیں آئے گا جو بیدار بیٹھے ہوئے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں کوئی بھی علی اس وقت تک بے جسے پہلا ہی نہیں سمجھ آیا پہلی کلاس ہی نہیں پڑھا بندہ ماستر صاحب وہ میٹرک کیا کرے گا وہ نامی کیا پڑھے گا وہ گیارویں بارویں کیا پڑھے گا ہر علی سمجھنے کے لیے پہلا علی سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس گھر کے جتنے بھی محمد اور علی ہیں ان پر پہلا علی واجب ہے وہ علی بنتا ہی نہیں ہے جب تک پہلا علی نہ مانے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں ہر علی پر پہلا علی واجب ہے ہر پلی پر آپ نے جملہ ایسے بے توجہ سے سنائے کچھ لوگوں نے ہر محمد پر بھی میں نے کہا ہے یہ بات ذرا لوگوں کے وہ اوپر سے گزر جاتی ہے گھبرات میں مگر ہر محمد پر اب میں جملہ کہوں گا ذمہ دار بھی میں خود ہوں حوالے کا ذمہ دار بھی میں خود ہوں آپ اپنے حوالے کے ذمہ دار ہیں ہر محمد پر علی واجب ہے جگر سبھالنا کوئی محمد بھی اس وقت تک محمد نہیں بنتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیتا مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے مولا آپ کو عباد رکھے کوئی محمد مولا آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو سلامت رکھے آپ کی یہ علی کی ولایت والی جناب جوانی سلامت ہوں کوئی محمد محمد بنائی نہیں محمدیت میں جملہ کہہ رہا ہوں میں نہیں دیکھ رہا کتنے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کیا ہے محمد کی محمدیت جو سمجھتا ہے محمد کی محمدیت بھی علی کی ولایت سے نکلی ہے نہیں آپ کم لوگ سمجھے ہیں پہنچے جو کم ہے محمد محمد ہونے سے پہلے محمد محمود تھا محمد محمد ہونے سے پہلے محمود تھا اس محمود کو محمد ہونے کے لیے علی کا اقرار کرنا بڑا ہے پھر محمد ہوا ہے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے اور خدا کی قسم اللہ قرآن نازل نہ کرتا اگر علی نہ منوانا ہوتا نہیں کم بندے بولے ہیں میں نے آرام سے کہا اس لیے اللہ قرآن نازل کرتا ہی نہ اگر علی نہ منوانا ہوتا اور جو گھبران گئے ہو اللہ آدم سے لے کر محمد تک کوئی نبی بھی نہ بھیجتا اگر علی کی ولایت نہ منوانی ہوتی مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے اگر علی کا اقرار نہ کروانا ہوتا نبی بھیجتا ہی کیوں نبی نکلا ہے نبا سے نبا کہتے خبر کو اور علی سے بڑی خبر کون ہے جسے یہ خبر نہیں وہ بڑا بے خبرہ ہے اور بے خبرے کو کیا پتا کہ علی کیا ہے علی سمجھنے کے لیے مزاج کے طور پر بھی بندے کو علی ہونا پڑتا ہے جسے علی کا معنی آتا ہے یعنی بلند ہونا پڑتا ہے علی سمجھنے کے لیے یہ علی رضا بھی علی کی وجہ سے علی ہے میرے مولا کا ابتدا کر دی ہے میں نے میلے مولا کا فرمان ہے مولا رضا القطرہ میں فرماتے ہیں بندے نے آکے پوچھا مولا نماز کی قبولیت کا دار و مدار کیا ہے نماز کس بات پر قبول ہوتی ہے مولا مسکرائے اور مسکرائے کر فرمایا ولایت علی ابن عبی طالب نماز کی قبولیت کا دار و مدار علی کی ولایت پر ہے سائل ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا آپ اپنی ولایت بھی تو کہہ سکتے دیکھا خموش مجھے بھی اللہ ولی نہ بناتا اگر میں علی کی ولایت کا اقرار نہ کرتا مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں آپ آباد رہے جو اٹھے ہیں وہ حق حاصل کر رہے ہیں بسم اللہ این نبیم میں خلق نہ کرتا علی کو خلق نہ کرتا آخر یہ پہلا ہے جنہیں لنگر کھا دا ہے عوضہ تا اتنا حق بڑھا دا ہے کہ وہ علی حق کا کھے ہیں جنہ کھا لے آئے اتنا ڈھلنا ہے علی حق علی ایسے حق ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اے آپ ہی تو ہو جو اپنے امام کو کہہ سکتے ہیں علی حق یہ واحد ہمارا امام ہے جس کے لیے رسول نے کہا الحق مالی والی ان مال حق علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے باقی سارے علی کو چھوڑ کے باطل میں ہو گئے ہیں صرف علی حق ہے اور کوئی حق نہیں ہے یہ ہمارا امام ہے جو حق ہے حق کے ساتھ ہے حق کی طرف ہے حق ہی ہے آپ لوگ ہمیشہ سنتے ہیں چلے بات ادھر سے ادھر نہ ہو جائے مولا رضا اے دو چار لمحے کے لیے زیادہ بھی نہیں بابا جی زیادہ نہیں زیادہ نہیں تھوڑا ایک فرمان اور مولا رضا کا اور بات کا آغاز کر رہا ہوں میرے آرام سے بات کروں گا مجھے پتہ لگ گیا ہے آپ کے سننے کا مولا رضا فرماتے ہیں جب تمہارا کوئی بچہ پیدا ہو بابا باکر شاہ جی تو اسے ماں کی گھٹی نہ دو حوالے کا میں زیادہ لوں اپنا ایمان کے آپ ذمہ دار ہیں جب کوئی بچہ مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا رضا فرماتے ہیں چھٹے امام نے بھی فرمایا ساتھویں امام نے بھی فرمایا چوتھے امام نے بھی فرمایا لیکن آج مولا رضا کا دین ہے مولا فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کوئی بچہ پیدا ہو اسے باپ کی گھٹی نہ دو ماں کی گھٹی نہ دو مامو کی گھٹی نہ دو چاچو کی گھٹی نہ دو خالہ کی گھٹی نہ دو پھپی کی گھٹی نہ دو سائل نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا پھر کس چیز کی گھٹی دیں مولا نے فرمایا جب تمہارا کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے خاک شفا کی گھٹی دو جنہوں نے لی ہوئی ہے وہ ہی بولیں گے جن کے خمیر میں ہے خاک شفا جن کے خون میں ہے خاک شفا اب کوئی بندہ سمجھدار تھا اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اگر بچہ پیدا ہو تو اسے خاک شفا کی گھٹی کیوں دیں مولا رضا نے فرمایا بچے کو پیدا ہوتے ہی خاک شفا کی دھوٹیس لیے دو کہ جب اس کے خون میں خاک شفا ہوگی اور جوان ہوگا نہ حسین کو سوچے گا نہ علی کو بھوکے گا مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے یہ ہے مولا رضا اب جو بیدار بیٹھے ہوئے مولا رضا رضا کی بات تو وہ کرے جو اپنے زمانے کالی ہو لیکن آپ رسول کا فرمان سنیں مسجد نوی صحابہ سے بھری ہوئی ہے رسول اللہ نے فرمایا میرا ایک ٹکڑا میرا ایک بیٹا خورہ سانگ کی ایک وادی میں دفن ہوگا جو بندہ اس کی زیارت کے لیے جائے گا اللہ اسے ستر حج اکبر کا ثواب دے گا رسول کا یہ کہنا تھا سلمان محمدی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ ستر حج اکبر کہا نہیں سلمان ستر ہزار سلمان بیٹھا ابو دجانہ اٹھا حیران ہو کے کہا مولا ستر ہزار کہا ابو دجانہ نہ پوچ زیادہ ستر ہزار نہیں جو رضا کی خورہ سان میں زیارت کرے گا اللہ اسے ستر لاکھ میرے ساتھ حج کا ثواب دے گا مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں ستر لاکھ حج کا ثواب ستر باہت شاہد ہے خرمات یہ ورہان ملتا کھڑا ملاحظر pi infection رسول اللہ جو رہی کھڑا کہا کہا تماماں ستر ہی علی مستجاب نیل لیا وہ مچھلہ سے حسین شکر اس وقت میں تاہدے سارے اندن پہ دوائی دوا کرائندہ مولا انہم رضا باچھا جاندہ مولا انہم رضا باچھا جاندہ اسے ساتھ سے انہم رضا باچھا جاندہ اسے نیندیا کھڑا دنیا ایلہیہ ایلہیہ ایلہً عظیق 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 ملع Makes ملعین ملتقیات مولا میر المومنین حلیب نے ابی طالب علیہ السلام نارا حیلی مولا سلامت رکھے انشاءاللہ اسی سال شام جائیں گے آپ اس نارے کے صدقے میں اور آپ سارے جائیں گے جو آپ نے کہتے ہیں آہستہ کہے اس نے کیا جانا ہے اپنے لئے تو بندہ خلوص سے آمین کہہ دے اور مولا نے فرمایا جو دعا اپنے حق میں قبول نہ ہو وہ مومن کے لئے آمین کہو اللہ تمہارے حق میں بھی قبول کرے گا لیکن گل مومن دیئے نا رہے نہیں نا مولا آپ کو سلامت رکھے مولا کی زیارت ایک اور ثواب بتا دو زیارت کا جانا جو ہے پہلے پتہ ہو معرفت ہو تو زیارت ہوگی یہ بھی رسول اللہ کا فرمان ہے باوہ جی رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی بھی ملک سے میرے بیٹے رضا کی زیارت کے لئے حرم میں پہنچ کر اس کی معرفت سے زیارت کر لے گا اور زیارت کر کے حرم سے باہر آئے گا اللہ کے حکم سے جبرائیل اس کے چہرے کے سامنے آ کر اس کی زیارت کر کے کہے گا اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے اور سلام کے بعد کہہ رہا ہے اب جا کر گھر اپنے نئے عمل کرنا جو پہلے گناہ کیے تھے مٹا دیئے ہیں تو ماں کسی کام سے نکلا ہے آج آئے سے نکلا ہے کیونکہ انہوں نے حدیث پڑی ہے کیا لکھتا ہے میرا رسول ہونے کا کمال کرتا ہے جو کرے فیصلہ لا زوال کرتا ہے کالہ آئے تو اسے با جمال کرتا ہے کورہ آئے تو اسے با کمال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و کمر سے مت پہچان یہ چھوٹے کام تو ان کا بلال کرتا ہے نورہ رسول نورہ حیدری یا علیہ بسم اللہ کوئی اعلان کوئی اعلان ہے میں کے اچھا مولا سلامت رکھیں ہے کمال کے نہیں آپ حیران ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے ذاکر ذاکر کو سنیں علامہ علامہ کو سنیں لیکن انہوں نے فرمایا کہ آپ کو سننے آئے ہیں اس کا مطلب یہ دعا ہے ان کی ان کے گھر بانی جو ہیں آج ان کے معصومین مہمان ہیں آپ کیا جانے اس بات کو تو میں تو اس لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں یہ دعا ہے ان کی آکے بیٹھنا اور کہنا آپ کو سننے آئے ہیں میرے لیے بڑی سعادت ہے جن کے گھر آج معصوم مہمان آئے ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں اس لیے یہ جملہ کا ہے مولا ان کو سلامت رکھیں اور معرفت اور تاثیر عطا فرمائے بس دو چار جملے اور سن لیں مولا پر مرنہ میں تو سارا دن پڑھتا رہوں رات بھی گزر جائے منیر کی نیند بھی پوری ہو جائے میں پھر بھی پڑھ لوں گا دربار ہے معمون کا اور بلوایا گیا مولا رضا کو مولا کو بلوایا کیوں کہ مولا کے آنے سے پہلے دربار میں ایک تاجر آیا دربار بھرا ہوا ہے مگر جیسے ہی وہ تاجر دربار میں داخل ہوا عجیب سی خشبو پھیل گئی دربار موتر ہو گیا وہ معمون تخت پہ بیٹھا تھا اس تک خشبو پوچھ گئی اس نے دیکھ کر کہا یہ خشبو ایک دم آئی ہے کیسی خشبو ہے پہلے نہیں تھی دربار میں سے کسی کہا جی وہ جو تاجر ہے نا وہ ابھی داخل ہوا ہے دربار میں اور یہ خشبو کا تاجر ہے جو بیدار بیٹھے ہیں یہ خشبو کا تاجر ہے یہ آیا ہے شاید اس لیے اس کے خشبو کے تجارت کی وجہ سے خشبو آئی ہے معمون نے کہا کون ہے تاجر جو دربار میں آیا ہے یہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا میں آیا ہوں کہا تو جو خشبو کا تاجر ہے یہ ایسی خشبو ہم نے کبھی نہیں سوں گی کون سی خشبو لائیا ہے جس نے دربار کو موتر کر دیا ہے اس نے کہا میرے پاس آم خشبو نہیں ہے رسول اللہ کے بال ہے جو بیدار بیٹھے ہوئے مولا آپ کو سلامت رکھے یہ زیارت ہو جائے گی جو ہاتھ اٹھیں گے میرے پاس آم خشبو نہیں ہے میں رسول اللہ کے بال لائیا ہوں اب جب یہ جملہ کہا آپ جیسے بیچین ہوئے ہیں درباری بیچین ہو گئے بندے ہٹ گئے رستہ بن گیا کہ کیسے تاجر ہے جس کے پاس رسول اللہ کے بال ہے معمون نے دیکھا نے کہا تیرے پاس کیسے آئے ہیں سچ بول رہا ہے کہا جی سچ بول رہا ہوں کہا کتنے بال ہے کہا سات بال ہے جو بیدار بیٹھے ہیں کہا سات بال ہے کہا لیا میرے سامنے اس نے رومال کھولا رومال میں سات بال رکھے ہوئے پھر معمون نے اس کی طرف دیکھا سچ کہہ رہا ہے یہ رسول اللہ کے بال ہے کہا ہاں رسول اللہ کے بال ہے آپ دیکھ لیں خشبو بھی اس میں سے آ رہی ہے ایسی خشبو اور کہیں سے آئی ہے اس نے کہا اچھا بتا اس کی قیمت کیا ہے معمون پوچھ رہا ہے تاجر کو سمجھ آگئی خریدار بڑھا ہے اور خریدنے کا شوق بھی ہے اس نے کہا اگر پوری بادشاہت دے دے تب بھی کم ہے نہیں میرے خیال تھک گئے ہیں میں نے تو شروع بھی کیا ہے اگر پوری بادشاہت بھی دے دے ان بالوں کے شدکے میں تو کم ہے اب بتا تو کیا دے گا اس نے کہا سات بال ہے ایک بال کے بدلے ایک لاکھ درہم دوں گا کیونکہ دربار بھرا ہوا تھا ایک لاکھ درہم دوں گا لیا بال اس نے سات بال دیئے اس نے ایک لاکھ درہم ایک بال کے بدلے دیا تاجر پیسے لے کر باہر بیٹھا معمون بال دیکھ کر سوچ رہا ہے سچ میں رسول اللہ کے بال ہیں سچ میں رسول اللہ کے بال ہیں حیران ہو رہا ہے کہ میں نے رسول اللہ کے بال خرید لیے سچ میں ہے سات مشیر بیٹھا تھا کہا معمون پریشان کیوں ہے کہا پریشان ہوں لے تو لیے ہیں پتہ نہیں رسول کے بال ہیں یا نہیں ہیں کہ اگر پریشان ہیں تو پریشان نہ ہو یہ پتہ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ہے کہا کیا ہے کہ اگر پتہ کرنا ہے رسول کے بال ہیں تو بطول کا بیٹا بلا لے دربار میں مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں مولا آپ کو عباد رکھیں اگر پتہ کرنا ہے کہ رسول کے بال ہیں تو بطول کا بیٹا بلا لے وہ تیرے شہر میں تیرے ساتھ رہتا ہے بھلا لے علی رضا کو وہ ہی بتائے گا مولا کو دربار میں بھلایا گیا اب جملہ ہے جو میں آہستہ کہوں گا مگر روحوں میں اترنے والا ہے اور جس کی روح میں اتر گیا اسے بھی خشبو آئے گی با خدا آئے گی مولا کو بھلایا گیا مولا نے کہا کیوں بھلایا ہے کہا سرکار یہ میں نے بال خریدے ہیں اور تاجر نے کہا ہے رسول اللہ کے بال ہیں تاجر نے کہا ہے رسول اللہ کے بال ہیں آپ بتائیں کیا یہ آپ کے جد کے بال ہیں رسول اللہ نے بالوں کو مولا نے بالوں کو ہاتھوں پہ لیا اور ہاتھ پر لے کر خشبو کو سونگا اور سونگ کر کہا مامون ہاں مامون ہاں یہ بال رسول اللہ کے ہے جملہ یہ ہے جو روح میں اترے گا کہا مولا آپ نے سونگ کے بتایا ہے کہ یہ بال رسول کے ہے کیسے پتا چلا کہا تُو میرے سونگ لے ہائے 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 تم میرے سونگ لے او مامون جو خشبو محمد میں ہے وہی رضا میں ہے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے مولا آپ کو عباد رکھے تم میرے سونگ کے دیکھ لے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے تم میرے سونگ کے دیکھ لے جو خشبو محمد کی ہے وہی خشبو رضا کی ہے اب اس نے سن کر چپ تو ہو گیا مگر تسلی نہیں ہوئی تسلی نہیں ہوئی کہا مولا یہ بات تو چلو میں مانتا ہوں مگر یہ سارے درباری بھی یقین کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی رسول اللہ کے بال ہیں اب جملہ کہہ رہا ہوں مولا نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو پھر آگ روشن کر آگ روشن کر مامون نے جلدی سے آگ کا بندوست کیا آگ روشن کی مولا نے تین بال ڈالے آگ میں سات میں سے تین بال ڈالے آگ میں جیسے ہی آگ میں آئے بال جل گئے مامون کی پیشانی پہ پسینہ تو سچو پو پیسے بھری بیٹھائی پیشانی پہ پسینہ آیا حیران ہو گیا کہ ابھی خود کہہ رہے تھے رسول کے تین بال ڈالے وہ بال جل گئے اب مولا مسکرائے مامون کی طرف دیکھا باقی بچے تھے چار بال وہ سنگ کر مولا نے آگ میں ڈالے آگ بجھ گئی ہائے 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 جو بیدار بیٹھے ہیں وہ چار بال مولا نے آگ میں ڈالے آگ بجھ گئی مولا نے مسکرائے کر کہا مامون یہ جو تین ہے نا یہ محمد کے نہیں ہیں یہ چار میرے نانا کے ہیں مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں یہ چار میرے نانا کے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں جو ابھی تک یا علی نہیں کہہ سکا مولا اسے بھی مشہد لے جائے وہاں جا کر دیکھیں اور پتا چلے علی کیا ہے فرمایا یہ چار میرے نانا کے ہیں یہ تین میرے نانا کے نہیں ہیں اب مولا پلٹنے لگے پلٹنے لگے سات وزیر بیٹھا تھا اس کا نام حاجب تھا اب یہ دیکھ کر سارا موجزہ حیران ہوا اور اٹھ کر کہتا ہے رضا مولا وہی رک گئے مڑ کر نہیں دیکھا امام کو مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو مڑ کر دیکھے وہ امام نہیں ہوتا وہ کہیں بھی مڑ کر دیکھے آپ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے وہ امام نہیں ہوتا مولا آپ کو سلامت رکھے مولا نے مڑ کر نہیں دیکھا کہا ہاں ہاجب کیا کہنا چاہتا ہے کہتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کے فضائل بیان کریں آپ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے فضائل بیان کریں مولا نے مسکرہ کر کہا ہم نہیں چاہتے لوگوں کی مجبوری ہے ہائے 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 آپ بیٹھے ہی نہیں ہیں مولا نے فرمایا ہم نہیں چاہتے لوگوں کی مجبوری ہے کہ ہمارے فضائل بیان کریں تاکہ پتا چلے یہ کس کے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں ان کی نسل کیا ہے ہم نہیں چاہتے اب یہ جل گیا پلٹ کے کہا یہ جو پرسوں بارش ہوئی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی دعا سے ہوئی تھی جو بیدار بیٹھے تھک گئے ہو تو آخری بات ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پرسوں بارش برسی ہے یہ آپ کی دعا سے برسی ہے جب اس نے یہ جملہ کہا اب میرے امام نے چہرے کو پلٹایا اور جلال علی علی رضا کے چہرے پہ آیا پلٹ کے کہا مولا مولا نے دیکھ کر کہا وہ حاجب ہماری دعا سے نہیں ہم نے خود برسائی ہے ہم دعاوں کے محتاج نہیں ہیں ہم اللہ کے ولی علام رہے اللہ نے کل عمر ہمیں دیئے جب چاہے برسا دے جب چاہے روک لے مولا سلامت رکھے یہ ہم نے برسائی ہے مولا آپ کو سلامت رکھے اب یہ پریشان ہوا آپ کی بات مکمل کر رہا ہوں چھوڑ رہا تھا یہیں لیکن مکمل کر رہا ہوں یہ بات انہوں نے کہا کون فا یا کون کے مالک ہے اب حاجب کا چہرہ اتر گیا اس نے دیکھ کر کہا اچھا آپ موجز نمہ ہیں فرمایا ہم ہی تو ہیں آپ تھکے بیٹھے ہیں اور میں آخری بات کروں مولا آپ کو سلامت رکھے آپ موجز نمہ ہیں فرمایا ہم ہی تو ہیں کہ اگر موجز نمہ ہیں پھر کہیں سے کوئی شیر آئے اور آ کر مجھے کھا جائے مولا مسکرائے کا حاجب کہیں سے کیوں آئے یہیں سے آئے گا مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے مولا آپ کو آباد رکھے مولا آپ کی ڈیوٹی قبول فرمائے کہیں سے کیوں آئے گا یہیں سے آئے گا اس کے چہرے پہ پسینہ آیا مولا رضا پلٹے اور سامنے دیوار پر کالین پر شیر بنا ہوا تھا مولا نے فرمایا اوہ صد اللہ اوہ شیر دیکھ رہا ہے یہ امام کی توہین کر رہا ہے کالین کا شیر نکلا اور نکل کر حاجب کو نگر گیا مامون تڑپ کے کہتا ہے مولا یہ کیا ہوا فرمایا وہ جو عصا نے کیا تھا یہ وہی ہوا ہے وہ جو عصا نے کیا تھا یہ وہی ہوا ہے یہیں سے آیا ہے اور دنیا سمجھ لیتی تو پھر سب سلیمان نہ ہو جاتے سب عبو ذر نہ ہو جاتے ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا اللہ جسے سمجھانا چاہتا ہے اسے علی سمجھ میں آتا ہے اور اگر دنیا علی کو سمجھ لیتی ایک جملہ کہ دوں تاکہ تکمیل ہو جائے اور میرا نام بھی فیرست میں آ جائے فضائل وہ اپنے بہتر جانتے ہیں لیکن مسائب ایسی کمال کی چیز ہے کہ جس کے سننے کے لیے جب سے فرش بچتا ہے جب تک بچھا رہتا ہے دو بی بیاں انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں عجر کمال اللہ عجر کمال اللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں اور دونوں بی بیاں شام سے سفر کر کے آتی ہیں اور جب کوئی مومن سنتا ہے اور ہائے نہیں کر سکتا رو نہیں سکتا پھر دونوں ایک علی کی بیٹی ہے ایک حسین کی بیٹی ہے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے بہن کرتی ہیں اور رو کر کہتی ہیں انہوں نے دیکھا جو نہیں تھا اس لیے سمجھ کر رو نہیں پا رہے عجر کمال اللہ ان کے لیے پرسہ ہوتا ہے مسائب کا فضائل وہ بہتر جانتے ایک جملہ اگر دنیا میں سمجھتا ہوں میں اپنی اندر کی کیفیت بتا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں اگر یہی ایک جملہ میں پڑھ دوں تو مسائب کے لیے کافی ہے میرے بعد اتنے بڑے مسائب خان بیٹھے ہیں عاشق حسین مسائب پڑھیں گے لیکن میں ایک جملہ تکمیل کے لیے یہی جملہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں جس طرح پڑھ رہا ہوں پڑھ لوں تو رونے کے لیے کافی ہے کہ اگر علی کو دنیا سمجھ لیتی تو علی کی بیٹی کبھی شرابی سے کلام نہ کرتی عجر کمال اللہ عجر کمال اللہ یہ پہلی ہائے جو ہوتی ہے یہ سیدہ کی مہر اور دعا سے نکلتی ہے عجر کمال اللہ اللہ آپ کو سوائے گم حسین کے اور کسی گم میں نہ رولائے اگر دنیا علی کو سمجھ لیتی تو علی کی بیٹی شرابی سے کلام نہ کرتی اور خدا کی قسم علی کی بیٹی یا آلیہ کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ شرابی کے ساتھ بولنا پڑا آپ کو یاد ہے بس میں یاد کروا رہا ہوں جب یزید نے کہا تھا علی کی بیٹی تیرے بھائی مارے گئے تیرے بیٹے مارے گئے تیرے مہمان مارے گئے تیرے نادان مارے گئے تو کربلا سے کوفہ آئی کوفہ سے شام آئی شام کے بازار سے گزر کے آئی ہے ناؤں گھنٹے ہو گئے میرے دربار میں کھڑی ہے مجھے بتا تجھے زد سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی ہے علی کی بیٹی رو پڑی اور رو کر کہا نہ حسین کے لاشے پر ہوئی ہے نہ اکبر کی برچی پر ہوئی ہے نہ عباس کے بازوں پر ہوئی ہے نہ قاسم کے ٹکڑوں پر ہوئی ہے نہ انہوں محمد کے لاشے پر ہوئی نہ زینب کو تکلیف کوفہ میں ہوئی نہ شام کے بازار میں مجھے زینب کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ میں علی کی بیٹی تجھے سے شرابی سے بات کر رہی میرا بابا حسرت لے کر چلا گیا کہ کاش زینب مجھ سے جی بھر کے باتیں کرتی اللہ علانات اللہ